انسان کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک ترغیب سمجھی جاتی ہے آپ کی بہادری یا ایمانداری کا اس دن ٹیسٹ ہوتا ہے جب کسی ترغیب کا سامنا کرنا پڑے ترغیب کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے اور ہمیشہ ایسی چیز ہوتی ہے جہاں لانگ ٹر میں آپ کے لئے مشکلات لانے کا سبب بن سکتی ہے ہم روز نہیں تو اکثر اس کا سامنا کرتے رہتے ہیں اور مجھے نہیں پتا ہم میں سے کتنے کامیاب ہوتے ہوں گے جو کسی ترغیب کے جال میں نہ پھنسیں آپ نے بھی ایسی فلمیں دیکھی ہوں گی جن میں اکثر دکھایا جاتا ہے کہ ایماندار افسر کے گھر علاقے کا ڈان جب بھی جائے گا ایک بریف کیس میں نوٹ بھر کے لے جائے گا میں اکثر سوچتا تھا کہ ڈان اس افسر کو اس رقم کے برابر ایک چیک دینے کے بجائے بریف کیس میں کیش کیوں دے رہا ہوتا ہے جو کام محض کاغذ کے ایک ٹکڑے سے ہو سکتا ہے اس کے لئے اتنی تکلیف کی کیا ضرورت ہے کہ پورا بریف کیس نوٹوں سے بھر لو اور کسی کے سامنے کھول کر بیٹھ جاؤ خیر بڑے عرصے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سب کام ترغیب کا ہے اور جو ترغیب نکٹ نوٹوں کی گھڑیاں دے سکتی ہیں وہ ایک چیک نہیں کر سکتا چیک سامنے پڑا ہو تو اسے اٹھا کر پھینکا جا سکتا ہے لیکن اگر پورا بریف کیس نوٹوں سے بڑا ہو تو ایک لمحے کے لئے تو بڑے سے بڑا نیک انسان ڈگمگا جائے گا یہی انسانی فلسفی اور نفسیات ہے کہ انسان ایک عرب روپے کے بینک چیک کے سامنے ایماندار ٹھہر جائے گا لیکن بریف کیس میں ایک کروڑ روپے کو دیکھ کر سوچوں میں پڑ جائے گا یہی کچھ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہوا جو ایمانداری کے ڈھول پیٹتے تھے اور جن کے لئے پیسہ اور دنیاوی اشیاء کی کوئی اہمیت نہیں تھی وہ جنہیں خدا نے ملک کا بادشاہ بنایا وہ اس وقت اوندے مو گھر پڑے جب ان کے سامنے بریف کیس کے مو کھولے گئے اور جب انہوں نے اپنے سامنے ہیرے جواہرات سونے کے زیورات ریلکس گھڑیوں نیکلیس بریسلٹس جیولری باکس کے ڈھیر لگے دیکھیں اب آپ کا یہ امتحان تھا آپ کی نیکی ایمانداری کا لیکن کیا ہوا آپ بیرون ملک دورے پر تھے اور ان ملکوں کے سربراہان نے روایت کے طور پر تحائف دیئے تحائف بھی وہ جن کی مالیت کروڑوں میں تھی اب یہ اصول صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ تحائف کسی بندے کو نہیں ملتے بلکہ ریاست یا اس عہدے کو ملتے ہیں جس پر وہ براجوان ہوتا ہے اس لئے امریکہ جیسے ملکوں میں بھی تحائف وہاں کے توشہ خانے میں جمع کرا دیا جاتے ہیں اگر وہ مہنگے ہوں ہاں اگر معمولی نوعیت کے ہوں تو پھر وہ گھر لے جا سکتے ہیں اب اگر حکمران پاکستانی ہو تو وہ بھلا کیسے قیمتی تحفے اٹھا کر توشہ خانے میں جمع کرا دے کہ یہ قوم کا خزانہ ہے قوم کے پاس رہے لہٰذا ان حکمرانوں اور بیروکریٹس نے مل کر شپکے سے اپنے لئے ایک الگ قانون بنایا کہ جو تحفہ ملے گا واپسی پر پاکستانی بازار سے اس کی قیمت کا اندازہ لگوایا جائے گا اور جو بھی کل لاغت ہوگی اس کا دس فیصد ادا کر کے وہ حکمران یا بیروکریٹس یا دیگر لے جا سکتے ہیں اگر تحفہ ایک کروڑ روپے کا ہے تو آپ دس لاکھ روپے ادا کر کے نوے لاکھ روپے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ افسران حکمرانوں اور سرکاری افسران کو اس لوٹ مار میں زیادہ سے زیادہ فائدہ دینے اور خوشامت کے لئے ان قیمتی تحائف کی پاکستانی بازار سے قیمت کم سے کم لگواتے ہیں تاکہ انہیں اس قیمت کا دس فیصد بھی کم دینا پڑے ان تحائف کی مقامی بازار سے لاغت کیسے کرائی جاتی ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لے کہ شوقت عزیز نیپال گئے تو گورنر نیپال نے ان کی بیغم صاحبہ کو درویشی سکاف تحفے میں دیئے واپسی پر ان سکاف کی قیمت صرف پچاس روپے لگائی گئی مطلب پچیس روپے فیص سکاف اسی طرح برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر پاکستان کے دورے پر آئے تو شوقت عزیز کے لئے تحفہ لائے اس کی قیمت یہاں صرف دو ہزار روپے لگا کر تحفہ شوقت عزیز کو تھما دیا گیا شہزادہ چارلس پاکستان آئے تو اپنے ساتھ ایک لیڈی بیگ لائے جو بیغم شوقت عزیز کو تحفے کے دور پر دیا اس کی قیمت افسران نے صرف تین سو روپے لگوائی اور بیغم صاحبہ کو تھما دیا گیا حکمرانوں کو کیا کچھ ملتا ہے اس کی ایک جھلک اس سے ملے گی کہ بیغم پرویز مشرف کو سعودی عرب کے دورے میں ایک جیوری باکس ملا کھولا گیا تو اس میں سے نیکلیس ڈائمنڈ سیٹ بریسلیٹ گولڈ سیٹ اور دیگر اشیاء نکلیں وطن واپسی پر اس جیوری باکس کی قیمت کم کراتے کراتے بھی ستر لاکھ روپے لگائی گئے جنہوں نے شوقت عزیز کے تحائف کی قیمتیں دو ہزار روپے تین سو روپے یا پچیس روپے فیس کاف لگوائی تھی وہی اس جیوری باکس کی لاغت لگوا رہے تھے لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود لاغت ستر لاکھ تک لاسکے دس فیصد ادائیگی کی گئی اور جیوری باکس صاحبہ مشرف گھر لے اڑی اب ذہن میں رکھیں کہ ایسے جیوری باکس یا قیمتی تحائف ہر دفعہ پاکستان کا جو بھی وزیراعظم یا صدر عمرہ کرنے جاتا ہے اس کی بیغم صاحبہ کو میزمان پیش کرتے ہیں ان تحائف میں اتنی گڑ بڑ کی گئی کہ اس وقت گلانی، زرداری اور نواز شریف نیب میں توشہ خانہ ریفرنس کا سامنا کر رہے ہیں پہلے یو ہوتا تھا کہ ان تحائف کی تفصیل اگر قومی اسمبلی یا سینٹ مانگ لیتی تھی تو کابینہ ڈویزن وہ سب تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کرتا تھا لیکن نواز شریف جب تیسری دفعہ وزیراعظم بنے تو انہوں نے دنیا کے ایک سو سے زائد ملکوں کا دورہ کیا اور انہیں بڑی تعداد میں تحائف بھی ملے ایک دن سینٹر کلسون پروین نے سینٹ میں سوال اٹھا دیا کہ نواز شریف دور کے تین سالوں میں بیرونی ممالک سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات فراہم کی جائیں اس پر وزیراعظم ہاؤس اور کابینہ ڈویزن میں تھر تھلی مچ گئی کہ اب کیا کریں سرکاری بابوز حکمرانوں کی کرپشن چھپانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں فوراں پرویز مشرف دور کے انفارمیشن آڈیننس دو ہزار دو کا حوالہ دیا گیا جس کے تحت ان تحائف کو قومی راز ڈیکلیئر کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تحائف کی فحریص دی گئی یا ملک کے نام کا پتہ چلا کہ کس نے دیا ہے تو ریاستوں کے تعلقات خراب ہوں گے اندازہ کریں جو جیوری باکس، ہیرے جواہرات، نیکلس، رولکس، گھڑیاں، ڈالروں میں نقدیاں بریسلٹ تحائف کے نام پر گھر لے جا رہے تھے اچانک انہیں پتہ چلا یہ تو قومی راز ہے سب کا خیال تھا عمران خان مختلف ثابت ہوں گے لیکن اب جب ان سے پوچھا گیا کہ انہیں اور خاتون اول کو بیرونی ملکوں سے کیا کیا تحائف ملے تو بالکل وہی جواب دیا گیا جو نواز شریف حکومت نے کلسوم پروین کو دیا تھا کہ یہ قومی راز ہیں ان قومی رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے چھوڑیں شوکت عزیز کو ملنے والے کروڑوں روپے کے باقی گیارہ سو چھبیس تحائف کو جو وہ اونے پونے لے گئے صرف بیغم رخصانہ عزیز بارہ نیکلس اپنے گھر لے گئی تھی اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جناب وزیر آزم بیرونی دوروں میں ملنے والے تحائف کو کیوں قومی راز ڈکلئر کیے بیٹھے ہیں ملنے والے تحائف کو